اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مگدام ہے ہم بیجاپور کے کوتوال ڈینٹو فیشیل کوسمنٹک سینٹر کے یہاں پر موجود ہیں ہمارا ساتھ موجود ہیں بیجاپور کے اور اطراف کے مشہور معروف ڈاکٹر ڈاکٹر امتیاز احمد لہٰذا ہم یہاں پر ان کے ساتھ آج گفتگو فرما رہے ہیں خاص موضوع پر جو اس معاشرے کو دیمک بن کر کھاتا جا رہا ہے ڈاکٹر امتیاز کوتوال جنہوں نے کئی سارے باتوں پر روشنی ڈالی لہٰذا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خود ہی اپنے تجوربات ہم سے شیئر کریں گے بتائیں گے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے چانل پر خیر مگدم استقبال جس طرح سے نوجوانوں میں گھٹکا کو لے کر ایک طرح کا ایک زہر جسے خرید کر کھایا جا رہا ہے اور کینسر کی جو بڑتی بیماریاں ہیں وہ اس تعلق سے آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے جو آج معاشرے کے اندر جس قدر برائی بڑی ہوئی ہے اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے بتائیں سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک اہم اور برننگ ایشیوز پہ آپ میرے انٹرویو لے رہے ہیں وہ ہے اورل کینسر اورل کینسر نہ صرف ایک آدمی کی جان لیتا ہے بلکہ وہ ایک انٹائر فیملی کو پیچھے سفر کرنے کے لئے چھوڑ جاتا ہے شاید تمام کینسروں کے اندر اورل کینسر ایک واحد ایسا کینسر ہے جو آدمی پیسے دے کر کینسر کو خریدتا ہے اور یہ وہ کینسر ہے آدمی جس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کو کینسر ہوا ہے جیسے دوسرے بہت سارے کینسر ہیں باڈی کے اندر چاہے لنگ کینسر ہو یا لیور کینسر ہو کولان کینسر ہو یا برین کینسر ہو اندر باڈی کے اندر کیا چلا ہے ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ اورل کینسر جس کو موکہ کینسر جس کو کہتے ہیں یہ آدمی پیسہ دیتا ہے گڑکہ خریدتا ہے پیسہ دیتا ہے الکوال خریدتا ہے شراب خریدتا ہے پیسہ دیتا ہے اور سموکنگ کرتا ہے تو یہ وہ مین ریزن ہے جس کے وجہ سے یہ اورل کینسر ہوتا ہے اچھا اورل کینسر ایک دم سے کینسر میں ڈیولپٹ نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ایک سٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورل سب میوکس فائبروسس یعنی جو گھٹکہ کھانے کی وجہ سے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ نوجوان لڑکے جو اس کے اندر مبتلہ ہیں وہ گھٹکہ کھریدتا ہے کھاتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں جس کے وجہ سے بار بار تھوکنا پڑتا ہے ان کو جس کے وجہ سے جو سلائیوہ ہے 50% of digestion جو ہوتا ہے ہمارا اورل کیوٹی کے اندر وہ سلائیوہ کا جیسے ہوتا ہے تھوکنے کے وجہ سے digestion capacity بھی کم ہوتی ہے کلے اندر جاتے ہیں اور جو میوکوسا ہے اورل میوکوسا سنسیٹو ہے بلکہ وہ فائبروسس میں ہوتا ہے یعنی آدمی جو ہے جو موبیلیٹی ہے یعنی جو ماؤت اوپننگ ہے اس کا restriction ہوتا ہے یعنی trismus جس کو کہتے ہیں ہم لوگ دیرے دیرے اس کا ماؤت اوپننگ جو ہے کم ہوتا ہے یہ first sign ہے اس کو آدمی کی اور blanching of میوکوسا جس کو پورا whiteness ہوتا ہے اگر آپ پکڑ کے دیکھیں گے تو جسے pink ہے ہمارا اور آپ کا میکوسا ویسے oral cancer patients یا oral submucous fibrosis cases کے اندر whitening ہوتا ہے blood circulation وہاں پہ کم ہوتا ہے تو ایسے patients کو جو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی کھارا نہیں کھا سکتا میں موہ زیادہ کھول نہیں سکتا اور اس کے بعد میں کوئی بھی ulcers جو موت کے ulcers کبھی بھی ulcers جو ہے بہت ساری reasons جس کے وجہ سے ulcers ہوتا ہیں جیسے stress ہے vitamin b 12 deficiency ساری چیزیں لیکن یہ ایسا ulcers ہے اگر کوئی ulcers دو ہفتے سے نہیں ہیل ہو رہا ہے دو ہفتے سے اگر نہیں ہیل ہو رہا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ کئی اس شخص کو cancer تو نہیں ہے اگر اس کے ساتھ میں یہ ابیٹ ہے کہ وہ گھٹکہ کھا رہا ہے تو اس کو طورن یعنی فوراں جو ہے وہ ڈینٹس کے پاس سمپر کرے دکھائے تاکہ اس کا علاج کر سکے تو انیشال سٹیج میں oral cancer is curable oral submucous fibrosis جو treatment ہے that is curable اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی وہ treatment نہیں لیتا ہے تو it will turn out to be cancer chronic irritation abnormal growth starts ہوجاتا ہے جو ulcers ہوتا ہے بہت سارا بڑا ulcer بنتا ہے اور وہ ہیل نہیں ہوتا ہے چاہے کتنا ہم یہ کریں اس کا ہیل نہیں ہوتا ہے تو ایسے سٹیج کے اندر کیا ہے ulcers develop ہو کے chronic stage کے اندر جا کے سائیڈ کے یا تنگ میں ہو سکتا ulcer تو تنگ cancer ہوگا ميوکوس آپی ہے بکل ميوکوس آپی ہے تو بکل یہ cancer ہو سکتا ہے last GMT reason بولتے ہیں وہیں پہ cancer زیادہ ہوتا ہے تو ایک بار اگر cancer سپیڈ ہو جائے تو stage 3 اور stage 4 کے اندر اکثر لوگ آتے ہیں treatment کے لئے اور یہ وہ stage ہے کہ even treatment کرنے کے باوجود بھی the survival rate is very less six to three years یعنی کتنا بھی آدمی کے پیسہ بھی جاتا ہے جیسے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ treatment کے بعد اس کا face deform ہو جیسے oral cancer جو بھی ہی ہے cases کے اندر اگر اس کو ہوا ہے تو mandible نکالنا پڑے گا hemi mandible ectomy یا تو maxilla ہی نکالنا ہے hemi maxillectomy ادھر یہاں پہ میں جسٹک دکھاتا ہوں ایک میرے پاس میں جو patient ہمارے پاس میں آتا ہے اس کا patient کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو last GMT reason میں there is ulcero proliferative growth جس کو ہم بولتے ہیں گھٹکہ کھائے ulcero proliferative growth یہ turn out ہوتا ہے cancer پہ اس کے بعد میں یہ stage اگر نہیں treat کریں تو اس کے بعد میں sinus ہو کے there will be the perforation of the buccal mucosa جس کو بولتے ہیں یہ پورا cut ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں treatment بھی کرواتا ہے either mandible یا to maxilla cut کروانے کے بعد میں جیسے یہ اس کو radioterapie دینا پڑتا ہے تاکہ spread نہ ہو اس کے بعد میں یہ stage میں آتا ہے جس کے دیکھیں کہ draining mandible is exposed bone exposed draining pus sinus جاتا ہے تو یہ extensive surgeries ہیں بڑے surgeries ہیں جیسے ابھی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ surgery کرنے کے بعد میں بھی جیسے اس کا mandible نکھالا ہوا ہے cancer کے اوڑے سے نکھالا ہوا ہے نکھالا ہوا ہے نکھالا ہوا ہے ملٹیپل draining sinuses نکھالا اس کے لئے مشکل ہے وہ psychological stress گزارتا ہے تو میں یہ بتا نہیں چاہا رہا ہوں کہ یہ cancer totally curable totally treatable totally preventable سمجھے نا میرے بات کہ دوسرے جو اندر body کے اندر cancer ہوتے اس کا ہم ہمارے body کا کوئی اختیار نہیں ہے cancer نہ ہو ہو سکتا ہے کسی کو لیکن یہ oral cancer ایسا ہے جو آدمی پیسہ دے کے خریدتا ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ treatment کے باوجود بھی extensive surgeries ہیں یعنی 6 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو surgeries ہوتی ہے mandible نکالو یا maxilla نکالو اوپر کا جاؤ یا نیچے کا جاؤ اس کے بعد reconstruction اگر اس کو کرنا ہے چمنا نکالنے کے بعد میں PMC flap لیتا ہے یا تو نیچے والا لے کرتا ہے extensive surgeries ہوتا ہے تو یہ ایک بار آدمی cancer ڈائیگنوز ہوا اس کا treatment ہوا تو اس کے بعد treatment totally cure نہیں ہے پھر اور جو micro metastasis جس کو بولتے ہیں cancer دوسرے باڈی کے اندر spread ہوتا ہے جیسے lymphatic drainage through sarcoma وہ ساری چیزیں اس کو روکنے کے لیے we usually suggest them to go for a radio therapy یہ تمہارا chemotherapy radio therapy ساری چیزیں تو اس سے کیا ہے چہرہ اس کا کالا پڑنا بال جھڑ جانا اس کے بعد میں چہرے کی deformity ہونا جیسے یہ patient آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا black ہوا ہے radio therapy کے بعد میں skin گیا ہے exposed ہوا ہے اور اس کا اندر کا جو mandible ہے وہ اس کا دکھائی دے رہا ہے تو یہ quality of life جی نہیں سکتے اس کے بعد میں بھی quality of life جی نہیں سکتے بہت بعد میں جو ہے riles tube ڈال کے جیسے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں riles tube ناک میں ڈال کے ان کو patients کو پریٹ کرنا پڑتا ہے کھانا نہیں کھائے جائے گا پھر اس کو riles tube ڈال کے پھر یہ اسٹیج کے اندر یہ اسٹیج کے اندر صرف ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز خوتوال صاحب بہت ساری باتیں انہوں نے بتا ہے لیکن یہ ایک اور سوال ہمارا یہ تھا کہ کن لوگوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی کیا آخراجات آتے ہیں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ غریب سے لے کر امیر تک سبھی لوگ اس گھٹکے کے یہاں تک کہ خواتین بھی جو ہے گھٹکے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا خرچہ کیا ہے اور کون سے لوگ اس میں زیادہ ملویس ہیں بہت بڑی سوال آپ کا یعنی کون لوگ زیادہ کھا رہے ہیں بولنے کے لئے مجھے جو ہے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا عالمیہ ہے جس قوم کو اللہ نے بھیجا لوگوں کی طرف کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کی برپائی کے لئے تم اچھائی کے دعوت دیتے اور برائی سے رکتے ہو لیکن سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ وہ قوم جس کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو برائی سے رکیں خود آج نوجوان نسل ہماری اس برائی کے اندر مبتلا ہے کنتم خیر امت ان اخرجت لناس انہیں آج معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ گھٹکہ ہمارے لوگ ہوتا ہے اور وہ بھی اور ایک بھی جیسے وہ پب جی ہے جو سرے یہ کھیلتے ہیں جس کے وجہ سے بہت سارے سوشل اس کے پرولمز ہاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت سارے آئے نئی دن جو ہے ایسالٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہاؤسپیٹلز کے اندر ہم لوگ کیسز دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ میرے پاس میں ایک 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 اگزامپل دیتا ہوں پیشنٹ آیا سندگی سے اور اس کی عمر سولہ سال تھی اور اور وہ دیاگنوزڈ کینسر جیسے ہم دیکھے بائیپسی کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ڈائیگنوز کرنے کے لئے اور ایک چھوٹا سا پارٹ ہم نکال کے ہسٹو پیتالوجیکل ایگزامنیشن کے لئے ہم لائپ کو بیشتے ہیں وہ ریپورٹ جب آئی تو وہ شوق ٹو سی کہ ہی اس لائک آلیڈی ان سٹیج تری ان سٹیج فور تو وہ کینسر تھا جب میں نے اسے پوچھا کہ کب سے تم گھڑکا کھا رہے ہوں دس سال سے سولہ سال کی عمر ہے مائنس دس اب کرو چھ سال کی عمر ہے اس نے سٹارٹ کیا اور میں نے پوچھا کیسے اس کو عادت پڑھی باپ لانے کے لئے بھیجتا تھا گھڑکا چار لاتا تھا تین دیتا تھا ایک کھاتا تھا یعنی دیکھئے کہ جو باپ بھی جو لوگ انکونشیس پہ بول رہے ہیں کہ گھڑکا لاؤ سگریٹ لاؤ دوسری چیزیں لاؤ وہ امپاکٹ بچوں پہ بھی پڑھتا ہے کہ جب باپ دے رہے تو کوئی اچھی چیز ہوں گی جیسے عمومن ہمیں یہ ہے کہ شراب حرام ہے آدمی سب کے سامنے بیٹھ کے نہیں پیے گا اس کو اتنا گلٹ محسوس ہوگا ہے کہ سب کے سامنے نہیں پیے گا وہ چھپ کے پیے گا کئی اس کے لئے الگ سے سینٹرز ہیں لیکن جب معاملہ گھڑکے کا ہے وہ سب کے سامنے کھائے گا دوسروں کو دوستوں کو دے کے کھائے گا اور فقر محسوس کرے گا سمجھنے میں بات تو وہ جو یہ ہے ہمارے دماغ کے اندر کہ شراب حرام ہے گلت ہے گھڑکا حرام ہے اور غلط ہے ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے جس کے وجہ سے اندر بہت سارے لوگ جانے ان جانے میں اس عادت کی یہ ہے اگر کوئی کینسر کر پیشنٹس ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں یا ہمارے ہائے سینٹر بھی بھی بھیجتے ہیں تو جیسے میرے پیشنٹس کے اگزامپلز ہیں کہ they went to ہائے سینٹر مومبائی وغیرہ گئے ٹریٹمنٹس ہوا رہا کروائیں ریو تھرہا پی کے اس کے بعد میں آئیں پھر میرے پاس میں کنسلڈیشن کیلئے آئے تو پھر ان کو جب میٹاسٹیس ہوا آتا ہے کہ ایٹا سپریٹ پو دہ برین تو ہی ڈائیڈ آفٹر دی ایج سکس ٹو ایٹ منس کے بعد ان کے ڈائیڈ ہو گئی اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ان کا ہوا سیونٹین لاکھ ایٹی تھاؤزن روپیز آپ سوچ سکتے ہیں سیونٹین لاکھ ایٹی تھاؤزن روپیز صرف ایک کیانسر ٹریٹمنٹ کرنے کیلئے ہوا جو گھر تھا گھر بیج دیئے جو کچھ پیسہ ڈیپوزیٹ وغیرہ تھا بینک بیلنس تھا ساری چیزیں ڈال دیئے اچھا اوپ آدمی تو مر گیا چلا گیا ختم ہو گیا معاملہ اسی حد تک سیمیت لی ہے ابھی جو سفر ہوں گے ان کے پوری فیملی سفر ہوگی بیوی سفر ہوگی اب اس کو مجبوراں کسی یہاں پہ کام کرنے جانا ہے بچے ایجوکیشن کنٹینیوک نہیں کر سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے یہ دیہاپ تو سپورٹ دی فیملی تو اب سیچی ہے کہ گھٹکہ کھانے سے نہ صرف وہ آدمی جا رہا ہے بلکہ پوری فیملی سفر ہو رہی ہے ماباپ سفر ہوتا ہے اکثر ماباپ کی یہ امید رہتی کہ ان کے ایک کندوں پہ یعنی بچوں کے کندوں پہ باپ کا جنازہ جائے الٹا یہ ہے کہ کتنے ہی باپ اپنے بچوں کے جنازے کو اپنے کندوں پہ لیتا ہے یہ جو ٹرومہ ہے یہ بہت بہنک اور بہت دل کو جھوڑنے والا ہے تو سب سے یہ ہے کہ آدمی اس چیز سے کرایت محسوس کریں ہم سمجھے کہ ہمیں کیوں اللہ تعالی بھیجائے ہماری ذمہ داری کیا ہے کیوں دنیا میں آئیں صبح ہوتی شام ہوتی زندگی بھی تمام ہوتی ہے یہ نہیں ہے بلکہ ایک مقصد ہے کہ برائی سے رکو اور دوسروں کو بھی رکو اچھائی کی دعوت دو یہ کہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان ایسے تمام چیزوں کے اندر جو ہے مبتلا ہو اور اس چیزوں کے اندر رہے تو ان سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے آدمی اگر سوچتا ہے تو حرام ہے تو چھوڑ دینا چاہیے کتنے ہی صحابہ اکرام خرمت سے پہلے کہ شراب کیے بہت سارے لوگ شراب چھوڑ دیئے جو گلاس زبان پہ تھے انہوں جو ہے پھیک دیئے جو پیئے تھے شراب وہ الٹیاں کر لئے یعنی یہ تا کہ حرام ہے تو ختم ہو گیا تو ہم تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں کہ جو حلال چیز ہے پانی وہ بھی نہیں پیتے تو حرام چیز تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کہ آدمی جو کنٹرول کر سکتا ہے اپنے نفس کو definitely وہ کنٹرول کر سکتا ہے definitely جو ہے اس چیز سے رکھ سکتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے بہت بہت شکریہ کہتے ہیں کہ گھٹکا کے بارے میں جو ڈاکٹر امتیا صاحب نے بتایا ہوا کئی دل دہلا دینے والا ہے جس قوم کے نوجوان جن کے ہاتھوں میں قوم اس ملک کا مستقبل ہے وہ چاہے پھر کسی سماج سے ہو لیکن آج اگر اس خرافات میں اس برائی میں ملوث ہو رہا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں اس قوم کا مستقبل کتنا اندھیرے میں اس کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو اس برائیے سے جو بکھاتے ہیں خواتین ہوں مرد حضرت ہوں یا نوجوان ہوں اللہ تعالیٰ اس جو ہے بری عادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ